بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے ہمارے بہت پیارے کالر ویور دوست جناب اخلاق جٹ صاحب ان کی طرف سے فرمائش ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کف کے بارے میں ہومیوپیتی کا کوئی میڈیسن سے وہ سجیسٹ کریں جناب اخلاق جٹ صاحب چونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ ہومیوپیتی کے خاص طور پر مجھے اس کی طرف کافی لگاؤ ہے اور خوب پڑھتا رہتا ہوں کف کو جب دیکھتے ہیں تو کف بھی بے شمار قسم کی علامات ہوتی ہیں اور بہترین ہومیوپیتی میں یاد رکھیں سنگل ریمیڈی جو ایک صرف اور جب ان کے سمٹمز دیکھ لیتے ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مریض کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قسم کی دوائیاں یہ مہرین نے ان کی کی ہے سجسٹ کف کے بارے میں اگر تو ڈرائی کف ہو خوشک ہو اور سفوکیشن سفیل ہو رہی ہو سانس لینا دشوار ہو اور جب کف کرے تو بڑی آواز سے لوڈ کف ہو تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ ڈرائی کف کی بات کر رہا ہوں خوشک کھانسی ایکو نائٹ این یہ دوائی نوڈ فرمائے لیے ایکو نائٹ این اور اگر کنجیشن ہو تھروٹ میں خاص طور پر جو گلہ ہے اس میں کنجیشن ہے ہے ڈرائی لیکن اس کو ہم کہتے ہیں بارکنگ کف جیسے کتہ کھانسی نہیں ہوتی اس طرح کی بارکنگ کف ہو اور جو جس کو یہ کف ہو کھانسی ہو کھانستے کھانستے اس کا موں لال ہو جائے تو اس کو کے لیے ایک الگ سے دوائی دیتے ہیں اس کا نام ہے بیلا ڈونہ تو بیلا ڈونہ وہ آپ لے وہ دیں استعمال کریں گے تو کف انشاءاللہ اگر اس طرح کی علامات ہوں گی تو وہ آپ استعمال کریں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کف ہوتی ہے کہ جس میں یہ سمجھیں کہ رات کو زیادہ رات کو ہوتی ہے بچوں کو یہ میں انسانوں کی باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے پتہ ہے آپ کا انٹریسٹ ہے اس میں لیکن آپ انٹریسٹڈ ہیں جانوروں میں اور خاص طور پر بکرے بکریوں میں تو ان میں بھی یہ دوائیاں کارامت ثابت ہوتی ہیں اور ان کے لیے اگر کف رات کو ہو اور ویسل کی آواز جیسے سیٹی بچتی ہے اس طرح کی آواز ہو اور اس سے جاگ جائے مریض جو ہے وہ کھانست ہے ایک دم کھانسے اور کھانستے اسے وہ ایک دم جاگ جائے سوئے سوتے وے اور یہ خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے بچوں کو بچوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا ہے سائیک سائیکلا مین سائیکلا مین جو ہے یہ ایک سنگل رہا بٹی ہے اس کی اور اسی طرح ڈرائی اب آپ نے اگر اور ہے کالی کارب بکریوں کو بکروں کو اگر کھانسی ہے کالی کارب دے سکتے ہیں آپ ان کو اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بہت ساری ہیں میں کہیں گے تو ایک ایک علامت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا اور جو آپ کو آپ کے علامات اس کے مطابق ہوں تو وہی سنگل ریمیڈی آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انسانوں میں بھی کف یہ ختم ہوگی اور اسی طرح آپ کے جانوروں میں بھی کف لیکن کف کے لیے بے شمار سنگل ریمیڈیز ہیں دوائیاں ہیں اور ان میں جانوروں کے لیے چونکہ پوٹینسی زیادہ کر دی جاتی ہے ہائی پوٹینسی ہم سکس ایکس تک لے جاتے ہیں اور یہ جو تھرٹی انسانوں کے لیے وہ پوٹینسی کم ہوتی ہے جہاں سے آپ ہومیوپیتی والے میڈیکل سٹور میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دستیاب ہوں گی اور ان سے بھی آپ ڈسکس کر لیں اب تو خیر ہو سکتا ہے کمبینیشن میں بھی ایسی چیزیں آگئی ہوں کیونکہ میں تو ایک ایک سنگل ریمیڈی پہ یقین رکھتا ہوں کہ سنگل ریمیڈی دیں تو اسی سے ٹھیک ہو جائیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ کلکیریا فلور سیکس ایکس دیتا ہوں اور اسی طرح کونیم دو سو اسے دیکھیں گلٹیاں اور نار وہ جو ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے بہت سارے مجھے ایسی کالز موصول ہوتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا صاحب ایسے زبادست ہوگئے اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی میری جان میں اب انشاء اللہ ابھی یہ ابتدائیہ ہے اور میں آپ کی جو جو بھی آپ کی خواہش ہو سمٹمز اگر آپ لکھ دیں تو زیادہ بہترے میں فوراً آپ کو ریمیڈی اس کی بتا دوں گا نہ ہو تو میں آپ کو چند ایک علامات بتائی اور سجسٹ کی ہے کہ کف کے لیے ایکو نائٹ این بیلر دون کب دینی ہے اسی طرح آپ کو میں نے سائیکلا من اس کا بتایا ہے یہ بھی رات کو وسلنگ ٹائپ ہو اور اسی طرح یہ تو ڈھرائی ہیں اسی طرح اگر ان میں برغم آ رہی ہو تو برغم کے لیے الگ سے ہیں اور اس میں آپ کو اور انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ پروگرام میں میں انشاءاللہ وہ بھی دوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اخلاق اس کا بھی کہا تھا یہ جو ہے جگر کے لیے اور دوسرا عام کمزوری یا نروس سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی کہیں گے تو میں آپ کے وساطت سے ایک سیریز یہ ہومیوپیتی کی جن میں پہلا مختلف ٹاپکس ہیں کوئی مائنڈ برین پہ نروس سسٹم ہے اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہیں ڈیفرنٹ قسم کے سیمٹم کے ساتھ ہتریات سرب کے متعلق ہیں ہیڈ کا ہیڈ میں جو جو پرابلم آتے ہیں ہیڈے کے آدھا سر کا درد ہے دوسرا ہے ہیڈ دیتا ہوں وہ اتنی زبردست آپ کو معلوم ہے کہ ان سے کتنی ہی جانوروں کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس طرح کانوں میں کان میں ہو ہیرنگ کا کوئی مسئلہ ہو نوز تھروٹ اور گلے میں جو جو ہے اس کا کوئی پرابلم ہو اس کے لیے ماؤٹ کے الگ ہیں ٹانگ جو ہے زبان کے اوپر کوئی اور بہت ساری بیماریاں ہیں اس طرح کی تو اس طرح چیست لنگز فپڑوں کے اور چھپی کے یہ سینے کی بیماریاں کف تو کف میں جب آئیں گے تو ایستما کا خاص طور گے اور ایستما بھی بہت قسم کا دمہ ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور جو جان لیوہ دمہ ہوتا ہے اس کا بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کارڈی ایک خاص طور پر کارڈی ایک اس دمہ کیا ہے اور اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے لیور سبلین کا کیٹنیز کا اسی طرح جو گردے ہیں بلیڈر یورین بلیڈر ہے اس کے اور یورین کا اور اسی طرح لوگوں کو ریکٹم پکھانے کا وہ پرابلم سوتے ہیں یا ان کو سٹول پاس نہیں ہو رہا قبض ہے یا اس طرح کی بہت بڑے بڑے سیف دوائیاں ایک ایک کر گے میں انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں سیریز دے دوں گا اور یہ بہت اسی طرح سکن کے بارے میں مختلف قسم کے وہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جب پروگرام آئے تو اس کے نیچے جتنے بھی کومنٹس ہیں اگر تو مجھ میرے آپ لوگوں نے اگر چاہا اور چاہتے ہیں اور جتنے لوگ لکھیں گے زیادہ سے زیادہ تو پھر میں انشاءاللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے یا میں پوری سیریز ہومیوپیتی کے میڈیسنز پہ اور سنگل ریمیڈیز پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا شیئر کرنا ہے نا ہم نے یہ نالج ہے نالج کسی کی مراز تو نہیں ہے تو یہ جو ہے ہم پھلانا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ دعائیں دے گا اور دعائیں کبھی نہیں ہرائے گا جاتی اور دعائیں کبھی چھوڑنی بھی نہیں چاہیے زندگی تو بار بار نہیں ملنی ایک دفعہ ملی ہے بار بار تو نہیں ملے گی تو اس میں ایسے اچھے کام انسان کا کر جانے چاہیے جو عمر ہو جائیں دعائوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اپنی صفے سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ